السلام علیکم یہ ویڈیو سب کے لئے ہے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جتنا شیئر کر سکتے ہیں آج کوٹ کے اندر جج صاحب نے بچی سے میری ملاقات کرائی میری وائف کی یعنی بچی کے ماباپ سے بچی کی ملاقات کرائی وہاں پر بچی میرے گلے لگتے روئی اس نے جو ہے میں نے اسے پیار سے سائرہ اس کے اوپر جو انڈر پریشر وہ انڈر پریشر سٹیٹمنٹس دیتی رہی تھی میں نے اسے پیار سے بات کی پیار سے سینے سے لگ کے میرے روئی اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ جج صاحب کے سامنے چل کے پیٹا سٹیٹمنٹ دے دو کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہ رہی ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے اتنی دیر میں پولیس وہاں کھڑی تھی سامنے وہ دیکھ رہی تھی لیڈی پولیس والی اور اتنی دیر میں پولیس والے آئے ہیں انہوں نے کہا جناب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا بس اتنا ہی تھا ابھی میں ہاں پانچ سات منٹ کا ٹوٹل ٹائم ملاقات ہوئی تھی انہوں نے جو ہی سیس کیا کہ یہ بچی رضمند ہو گئی ہے یہ تو گھر چلی جائے گی تو ساتھ ہی پولیس والے آئے ہیں انہوں نے آ کر جو ہے وہ بچی کا بازو پکڑا ہے اور کھینٹے ہوئے وہی سوہی چلوار کمیز والا آدمی موچھوں والا اس نے میری بچی کا آت پکڑا میں نے اسے کہا تو کس رشتے سے بچی کا آت پکڑ رہا ہے اور تو کون ہوتا ہے کہتا ہے میں بچی کا باپ ہوں میں نے کہا بچی کا باپ میں ہوں تو نہیں ہے خیر وہ کھینچتے ہوئے بچی کو لے گئے میں بولتا رہا وہاں پر بچی جج کے آگے سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی ہے جی بچی کو جج صاحب کے سامنے لے کے جائے جائے انہوں نے کہا جی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں بچی کی سٹیٹمنٹ ہوگی بس ہم جا رہے ہیں اسے لے کر میں دوڑتا ہوں میں اور میرے وکیل صاحب دوڑتا ہوں جج صاحب کے پاس گئے ہیں ہم نے جا کے جج صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ جج صاحب بچی سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی ہے بچی گھر جانا چاہ رہی ہے جج صاحب نے کہا جی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں سٹیٹمنٹ ہو گئی بس ہتم سٹیٹمنٹ ہو گئی بار بار سٹیٹمنٹ روز روز سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی میرا سو والا جی بچی اس دن انڈر پریشر تھی اس نے جو بولا آج وہ بول رہی ہے میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہ رہی ہوں ان کے ساتھ جانا چاہ رہی ہوں میری بات ہی کوئی نہیں سن رہا یہ کون سا ظلم ہے بھائی کون سا ملک میں میں بیٹھا ہوں ایجنسیوں سے میری ریکویسٹ ہے میری ڈی جی رینجر سے ریکویسٹ ہے میری آرمی چیف سے ریکویسٹ ہے میری بات سنی جائے میری بچی کو بچایا جائے وہ گھر جانا چاہ رہی ہے میرے ساتھ میرے ساتھ اسے بیجا جائے پلیز میری مدد کی جائے